تیس سلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے لیں جناب ڈالر کو تیس نومبر تک اس کی ویلیو دو سو پچاس روپے تک لانے کا ٹارگٹ دے دیا گیا یہ ٹارگٹ کس نے فکس کیا ہے اور کیا ڈالر واقعی تیس نومبر تک دو سو پچاس روپے کا ہو جائے گا یہ ہم آپ کو آج کی بھی لاکھ میں بتائیں گے اور آج عمران خان صاحب کے دو کیسز دو مختلف عدالتوں میں چل رہے تھے اس وقت ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا ہے جہاں پہ ان کی زمانت کا کیس تھا اور یہ فیصلہ اب ہولڈ کر لیا گیا ہے اب یہ فیصلہ کس وقت ریلیز ہوگا یہ ہم آپ کو آج کی بھی لاکھ میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سپیشل کورٹ میں عمران خان صاحب کا کیس چل رہا تھا سائفر کیس ہے اور اس کیس میں جج صاحب نے عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب کو طلب کر لیا اب یہ تلبی کب ہوئی اور اس کے بعد عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوگا کیا یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاک میں بتائیں گے آج صبح جب میں یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک پاکستان کے بڑے مشہور رپورٹر ہیں وسیم عباسی صاحب ان کا ایک وی لاک دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اب سٹیٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ڈالر کو تیس نومبر تک دو سو پچاس روپے پر لے کر آنا ہے انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ خبر دی کہ کس طرح کس نے آرڈر کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے اہم شخصیت ہیں سب سے مضبوش شخصیت ہیں انہوں نے اسلامباد کی ایک مضبوش شخصیت کو یہ ٹاس دیا ہے کہ اس نے تیس نومبر کے اندر اندر ڈالر کو دو سو پچاس روپے پر لے کر آنا ہے اور وہ کس طرح ہنڈی کے لوگ جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کس طرح کریک ڈون ہو رہے ہیں کس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا جا رہا ہے افغانستان کے اندر جو ڈالر جا رہا تھا اس کو کیسے روکا گیا اور اب افغانستان کے اندر ڈالر کی کیا ویلیو ہے اور آنے والے دنوں میں ڈالر کے ساتھ ہوگا کیا بڑی تفصیل کے ساتھ وسیم عباسی صاحب نے یہ خبر دی میں اس پوری خبر کو آپ کے ساتھ پیش کر کے سیلیکچل ڈس آنسٹری نہیں کرنا چاہتا ہے لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وسیم عباسی صاحب کا وی لاغ اور ان کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کا جو لنک ہے وہ ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو ٹچ کریں اس کو کلک کریں اور سیدھا وہاں جا کے اس خبر کو پڑھیں خبر بڑی دلچسپ اتنی دلچسپ ہے کہ میں خود اس خبر کو پڑھنے اور اسے آپ کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہوگیا اور میرا خیال ہے کہ اگر سٹیٹا پاکستان نومبر تک تیس نومبر تک ڈالر کو دو سو پچاس روپے پر لے آتی ہے اور اس کو یہاں پہ ہولڈ کر لیتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر بڑی سٹیبلٹی آئے گی کیونکہ پاکستان کی جتنے معاشی مسائل ہیں اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ڈالرز ہے جب ظاہر ہے ڈالر کی قیمت فلیکشویٹ کرتی رہے گی تو ہم پیٹرول کہاں سے خریدیں گے ہم ڈیزل کہاں سے خریدیں گے ہم گیس کے ریٹس کیسے تیک کریں گے ہم بجلی کے نرخ کیسے تیک کریں گے پھر پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باہر سے ٹریڈ ہو رہی ہے جو پاکستان سے باہر ٹریڈ جا رہی ہے جو انڈسٹری ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سٹیبل ڈالر کی متقاضی ہیں اور جب پاکستان کے اندر ڈالر سٹیبل نہیں ہوگا تو پاکستان میں کچھ بھی نہیں چل سکے گا تو وسیم عباسی صاحب کی بڑی اچھی سٹوری ہے تو آپ کو سٹوری کو ضرور دیکھنا چاہیے بالخصوص پاکستان کے وہ تمام تاجر وہ تمام ایکسپورٹر وہ تمام ایمپورٹر جن کا کاروبار ڈالر بیسٹ ہے ان سب کو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے اب ہم عمران خان صاحب کی کیس کی طرف آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے دو کیسز آج چل رہے تھے ایک کیس ان کی سپیشل عدالت کے اندر چل رہا تھا ان کا کیس وہ سائفر کیس ہے اور آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ ایف آئی اے نے چالان پیش کر دیا اور اس چالان میں انہوں نے اٹھائیس گواہ پیش کی ہیں اور ان اٹھائیس گواہوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود پریجی صاحب سائفر کو اوپن کرنے سائفر کو بدنام کرنے سائفر کو قوم کے سامنے پیش کرنے سائفر پہ ایک نیا نیریٹیو کریٹ کرنے میں ذمہ دار ہیں قصور وار قرار دیا گیا ہے اس چالان میں اور اس میں اٹھائیس ظاہر گواہ بھی ہیں جن کے اوپر اب جرا ہوگی تو آج جب عدالت کے اندر قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کو چار اکتوبر کو عدالت میں پیش کیا جائے گا انہیں کہا کہ ان دونوں کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ساتھ عمران خان صاحب کے وکیل نے وہ چالان کی کاپی مانگی جس کے اندر اٹھائیس گواہوں کی فیریس شامل ہے کیونکہ ابھی تک گواہوں کی فیریس سامنے نہیں آئی تو اس میں جائے صاحب نے حکم جاری کیا کہ اس کی کاپی جاری کر دی جائے تو اب اس کی کاپی لینے کے لیے کوشش کی جاری ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کاپی چار تاری ہی کو ملے گی اور اسی وقت پھر وکیل کے پاس چند گھینٹے ہوں گے جس میں اس نے تیاری کرنی ہوگے تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو چار اکتوبر کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا جس کے بعد سائفر کیس روان دوان ہو جائے گا اور میرا ذاتی خیال یہ ہے اور کچھ انفرمیشن بھی ہے کہ اس کیس کو بڑی جلدی نپٹا دیا جائے گا اور شاہد اکتوبر کے مہینے کے اندر اندری عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر بھی سزا ہو جائے اور اگر یہ سزا ہو گئی تو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے اور اگر یہ فیصلہ آ گیا تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد شاہد عمران خان صاحب چیئرمن نہ رہ سکیں اور شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمن نہ رہ سکیں تو پارٹی چیئرمن اور وائس چیئرمن کے بغیر چلے گی اور اس دوران اگر پرویز علی صاحب کے خلاف بھی کوئی فیصلہ آ گیا تو چوری پرویز علی صاحب بھی فارق ہو جائیں گے تو پھر یہ پاکستان کی واحد پارٹی ہوگی جس کا پریزیڈنٹ کنوکٹیڈ ہوگا جس کا چیئرمن کنوکٹیڈ ہوگا جس کا وائس چیئرمن کنوکٹیڈ ہوگا اور یہ پارٹی ہیڈلیس ہو جائے گی جس کے بعد ظاہر ہے ٹکٹ کسنے جاری کرنے اور الیکشن کسنے لڑنا یہ بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے تو میرا ذاتی خیال یہ کچھ انفرمیشن بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر عمران خان صاحب تقیبا بلکہ حتمی طور پر ڈسکوالی فائی ہو جائیں گے جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے خاصہ سیٹ بائیک ہوگا بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسک خور بھی ہے جس کا تذکرہ اب آج ساہ ساہ ہونا شروع ہو گیا وہ ہے عصد عمر صاحب عصد عمر صاحب اس سارے قضیعے کے اندر شامل تھے بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب فارق ہو رہے تھے ان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب نے یہ سائفر کا نیریٹیو لینا شروع کر دیا تھا تو اس وقت جب جنرلسٹوں کو بلائے گیا عمران خان صاحب سے آخری ملاقات کے لیے اور جب جنرلسٹ رات کے وقت عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے پرائیم میسٹر ہاؤس تو اس وقت عصد عمر صاحب کے پاس وہ سائفر موجود تھا بلکہ انہوں نے فائل کے اندر رکھا ہوا تھا اور انہوں نے پڑھ کے سب جنرلسٹوں کو سنایا بھی تھا اور انہوں نے سب کچھ بتایا بھی تھا اور اس کے بعد جب وہ مختلف شوز میں جاتے تھے تو اس وقت بھی ذکر کرتے تھے اور جب وہ اپنی پرائیوٹ میفلوں میں بھی ہوتے تھے تو صحافیوں کے ساتھ اور اپنے ایم این ایس کے ساتھ اپنے ایم پی ایس کے ساتھ اور اپنے سینیٹرز کے ساتھ وہ بار بار اس کا ذکر کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ سائیفر کے اندر کیا ہے اور اس کی زبان کیا ہے لیکن اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب پھس گئے شاہ محمود قریشی صاحب پھس گئے لیکن اسد عمر صاحب نہیں پھسے اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو بار بار اس کی بات کرتا تھا وہ اپنے گھر میں کیوں بیٹھا ہوئے ایک سوال ہے نا بہت بڑا اور اب یہ سوال پیٹھی ہے کہ اپنے لوگوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا ہے پر ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے تو کسی جگہ پہ بھی سائیفر کی بات نہیں کی وہ تو بلکہ عمران خان صاحب کو بھی روکتے رہے کہ اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے اس سے ہماری سیاست پر پابندی لگ جائے گی اب سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو روکتے رہے اور انہوں نے کسی جگہ بے احتیاطی نہیں کی کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی اس کو چار مرتبہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں غلط بیان نہ ہو جائے تو اتنے احتیاط پسند ہیں وہ گیم کی تھی انہوں نے بات کی تھی ٹھیک ہے ان کا بنتا ہے لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کا نہیں بنتا اور وہ عمران خان صاحب کے کندے کے ساتھ کندہ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے اور بار بار وہ سائیفر کی بات کرتے تھے اور پھر یہ امپورٹر رجیم کی بات کرتے تھے پھر وہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر سیاسی بہران پیدا کر دیا اور اس نے ہماری گورنمنٹ گرا دی وغیرہ وغیرہ اور جو لوگوں کو سائیفر کی کاپی تو میں نہیں کہوں گا لیکن پڑھ کے ضرور سناتے رہے اور کچھ انہوں نے کانٹینٹ جو ہے وہ ورسائب کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا بھی تھا تو وہ عصد عمر صاحب اپنے گھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہ اس کیس کا حصہ بنایا گیا ان کی زمانت بھی ہو گئی اور نہ ہی ان سے کسی نے پوچھا تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال اب امران خان صاحب بھی اپنے ساتھیوں سے پوچھے بلکہ جو وقلہ امران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں ان سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ بھی عصد عمر سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا اب اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ عصد عمر صاحب یا تو پھر مل گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور برائے راس وہ سب کچھ انہوں نے انفارمیشن دے دی اور جو یہ کیس بن رہا ہے اس کی جو بیسیک انفارمیشن ہے شاید عصد عمر صاحب سے نکلی ہو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عصد عمر صاحب کی کوئی سفارش بڑی تگڑی ہے اور وہ سفارش کچھ اس قسم کی ہے کہ ظاہر ہے پھر اس سفارش کو ٹالا نہیں جا سکتا ہو بھی سکتا ہے ایسی بات ہو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصد عمر صاحب کے جو والد تھے وہ جنرل عمر تھے اور وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل یایہ خان کے بڑے قریبی تھے اور اس وقت انہوں نے بڑا کنٹیبوشن تھا ان کا نائنٹین سیمنٹی ون میں وہ اس وقت یہ خان صاحب کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ تھے تو ایک لنک کیونکہ عصد عمر صاحب کا فوج کے ساتھ ہے تو اب پی ٹی آئی کے لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ماضی میں کسی بھی چگہ بھی رہا ہے اس کے والد تھے یا اس کے دادہ تھے تو ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور جو باقی لوگ ہیں ان سب کو رگڑا لگ رہا ہے تو اب یہ ظاہرے سوال کیا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ سوال کیا بھی جائے گا لیکن جو میری انفرمیشن ہے وہی انفرمیشن نہیں ہے عصد عمر صاحب کو اس کی وجہ سے رلیف نہیں مل رہا عصد عمر صاحب کو اس انفرمیشن کی بیس پر رلیف مل رہا ہے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت کیس چل رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی یہ کیس چلتے رہیں گے اب ہم دور سے ایشو کی طرف آتے ہیں عمران خان صاحب کا ایک کیس اسلامباد ہائی کوٹ کے اندر بھی تھا اور وہ تھا سائفر میں زمانت کا کیس آج جب ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو ایف آئی اے کے جو وکیلیں شاہ خان صاحب انہوں نے وہاں پہ نکتہ اٹھایا کیونکہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا ایشو ہے اور اس ایشو پہ اوپن ہیرنگ نہیں ہو سکتی تو اگر آپ نے زمانت کے اوپر بحث کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو پھر اسے ان کیمرہ کیا جائے یعنی عدالت میں یہ جو ہیرنگ ہے اسے ان کیمرہ کیا جائے تو اس کے اوپر ظاہر ہے پھر معاملہ ڈیورٹ ہو گیا اور اس ڈیورجن میں اب جج صاحب نے یہ پوشہ شروع کر دیا ہے کہ ثابت کیا جائے کہ کیا واقعی اس قسم کا جو کیس ہے اسے اس کی سماعت ان کیمرہ ہونی چاہیے اور جب انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا تو اس کے بعد شاہ خاور صاحب نے بڑے پوائنٹس دیئے اور ان پوائنٹس کی بنیاد پہ پھر ظاہر ایک فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چاہتی تھی پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ یہ زمانت کا کیس ہے اس کے اندر تو ظاہر نہ کوئی افیشل ہے نہ کوئی سیکرٹ ہے نہ کوئی ایکٹ ہے ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خاند صاحب کو اس کیس کے اندر زمانت دے دی جائے انہیں گھر بھی دیا جائے تو اب دوسری طرح سے شاہ خاوٹ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس ہوگا تو اس کی کاروائی ان کیمرہ ہوگی یعنی اسے خفیہ رکھا جائے گا جسنا اوپن عدالت کے اندر اس کے بارے میں کاروائی نہیں ہو سکتے تو جائے صاحب نے پوچھا بھی جائے صاحب جو چیف جسٹس ہے اسلامباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب نے پوچھا بھی کہ اس نویت کا کیس آج سے پہلے میرے پاس نہیں آیا اور میں نے آج تک کوئی بھی زمانت کا کیس ان کیمرہ نہیں سنا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو پھر شاہ خاوٹ صاحب نے اس کے اوپر کچھ دلائل بھی دیئے جبکہ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار اسرار کیا جا رہا تھا کہ نہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے اس کے اندر کوئی سیکرٹ ایفیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ نہیں ہے نہ ہی اس پہ یہ قانون وائلیٹ ہوتا ہے تو اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کے اوپر ریلیف نہیں مل سکے گا اور یہ معاملہ بھی اب سیکرٹ ہی رکھا جا سکے گا تو ان کے وکیل جائے کریں گے زمانت کی بات کریں گے اوپن عدالت کے اندر اس معاملے کو ڈسٹس نہیں کیا جا سکے گا میرا خیال ہے اب یہ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے فیصلہ تو ظاہر جائج صاحب نے دینا ہے لیکن یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا اور نظر نہیں آرہا اور اس کے ساتھ ساتھ بوشہ بی بی نے ایک درخواست دائر کر دیا انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے خامد کو کھانے میں زہر دیا جا رہا ہے لہذا انہیں گھر سے کھانا پنچانی کی اجازت دی جائے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی لیکن ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ اجازت تو نہیں مل سکے گی لیکن ایک ڈاکٹر کی اجازت ضرور مل جائے گی جس کے ذریعے عمران خان صاحب کا کھانا اب باقیدہ چیک ہوگا اور چیک کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو دیا جائے